اسلام علیکم ویلکمز تو مائے شہزادی یوٹیوب چینل اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ملر ہار سے چپٹر نمبر 26 اور گیسیس ایکسچینج چرکولیشن اینڈ گیسیس ایکسچینج جو ہے وہ ہم پڑھیں گی اور آپ جو ہے یہ ریاض الحق رحمے سے بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ریاض الحق رحمے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ داکٹر افتخار کی بک سے بھی یہ ٹاپک جو ہے یہ پڑھ سکتے ہیں اور یہ سیم ہی ہیں لیکن اس میں کیا ہے کہ ملر ہارلے میں ہیڈنگز کم ہے ریاض الحق میں یا ان بکس میں تھوڑی سی ہیڈنگز اور ان کا فونٹ سائز یہاں پہ چھوٹا ہوتا ہے تو ان کا فونٹ سائز وہاں پر بڑھا ہے اور تھوڑی سی آسان ورڈنگ ہے ورڈنگ یہاں پہ بھی ٹھیک ہے وہاں پہ زیادہ اس سے زیادہ سیمپل لینگویج میں جو ہے لکھا سکتے ہیں آپ انہیں بھی فالو کر سکتے ہیں اور ملر ہارلے کی بک کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں لیکن ان میں جو ہمارے پاس کونٹینٹ ہے وہ بلکل سیم ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ٹرانسپورٹ سسٹم ان انورٹی بیٹس یعنی انورٹی بیٹس میں کوئی بھی چیز جاں وہ ٹرانسپورٹ کس طرح سے ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں پروٹوزوہ پروٹوزوہ ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں سنگل سیل بیٹس کی میکسی آرکاری پاس کون کے نورٹی بیٹس سہا ہوتے پروٹوزوہ میں کیا ہوتا ہے پلازم کی میکسی آرکاری پاس کون سے میڈیا ہے صرف بیٹس کی ویڈیو ہے کیونکہ یہ ہے ہی ایکسیل ہے تو ایکسیل سے ایزیلی پلازما ممبرین سے کوئی چیز باہر اور اندر سے باہر آ جا سکتی ہیں اور بیٹوین دا آرگنیزمز میں بھی ان کے دمیان اور انوائرمنٹ میں یہاں تو کسی کے اندر جانی ہے تو وہ بھی اس کے تھوڑی ہوگا اور اگر کسی آرگنیزمز میں موگ کرنی ہے تو وہ اور اس کے علاوہ انوائرمنٹ سے تو وہ بھی اس کے تھوڑی جا ہے وہ ممکن ہے اور اگر ہم دیکھیں تو پروٹوزوہ ہمارے پاس کون تو کون سے ایغزیمپل وہ آ سکتی ہے تو پروٹوزوہ ہمارے پاس پرامیشی ہمارے پاس آسکتا ہے جو کومن ہے زیادہ آپ اس کے سمجھنے کے لیے کہ کون کون سے ایغلینا ہے امیبا ہے اور یہ سارے جو ہیں ڈیفولجیا جو ہے یہ سارے جو ہیں یہ ہمارے پاس یہ اسی کی جو ہے وہ ایگزیمپلç میں ہمارے پاس سنگل سیل ہوئے کریوٹکس میں آسکتے ہیں اور اب ہم اگر نیکس مو کرے تو آگے کیا ہے کہ سم انورٹی بریجیاں انہوں نے سپیسیفک ٹرانسپورٹ سسٹم ان کے ادھر ایوارڈ ہوئے ہیں اور کس طرح سے وہ ہم آبے اگزیمپلز کے تروں دیکھتے ہیں سپونج جو ہے وہ سرکولیٹ کرتی ہے وارٹر فرم دیکسٹرنل سے کس کے تروں اپنی باڈی کے تروں یعنی کہ اس کے یہ ہمارے پر سنگل سیل نہیں ہے تو اسی لئے یہ جو ہے یہ اپنی باڈی کے تروں کرتے ہیں یہ کسی سیل کے تروں نہیں کرتی سیل کی پلازا ہم نے یہ سائٹو پلازم اپنی باڈی کے تروں کرتی ہے اس کی بجائے کہ وہ اپنے انٹرنل فلورٹس کو سرکولیٹ کرے یہ ہمارے پاس ایک ہوگی اور آگے ہم نیرڈیریا میں اگر نیرڈیریا کوئی بات کریں تو اس کی اگزیمپل میں آیا ہے سائیڈرار ہے سائیڈرار کے اندر ہم جانتے ہیں کہ انٹرنل گیسٹرو ویسکولر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک کیویٹی موجود ہوتی ہے اور یہ کیویٹی کیا کرتی ہے یہ کیویٹی جو ہے انہیں نیوٹرن سپلائی کرتی ہے فار آل باڈی کے لئے یہاں پھر انہیں آکسیجن جو کہ اس کے اندر گیسٹرو ویسکولر کیویٹی کے اندر پانی آتا ہے تو وہاں سی نہیں آکسیجن بھی ٹرانسپورٹ ہو جاتی وہاں سی آکسیجن لے لیتے ہیں اور کہاں پر کاربنڈا ایک سائیڈ بھی جمع ہوتی ہے اور ادھر ویسٹ جمع اور وہ بھی ساری چیزیں یہاں پر سیمپلی باڈی مومنٹ مووز اور جو ہے سیمپل اگر باڈی مووز کرتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ جو اس کے اندر فلورڈ ہے تو وہ بھی جو ہے وہ موو کرے گا اور یہاں پر سے ہم چیک کر سکتا ہے کہ کس طرح سپونج دیکھیں اپنی جو ہے کیونکہ یہ سنگل سر نہیں ہے تو یہ اپنی باڈی کے تھروں جو ہے یہ پانی کو یا نیوٹرنس کو کوئی بھی گیسیز ایکچینج کیونکہ اپنی باڈی کے تھروں کرتی ہے اور اگر ہم بات کریں ہائیڈرا کی تو ہائیڈرا جو ہے اس کے اندر یہ جو درمیان میں یہ گیسٹرو ویسکولر کیوٹی ہے اور یہ جو ہے اس کو جو ہے وہ ہیلپ اوٹ کرتی ہے ٹرانسپورٹ مغیرہ میں نیکسٹ اگر ہم فلیٹ فارمز کی بات کریں ہم جو ہے وہ کس کو ڈسکس کریں ہم پلین ایریا کو ڈسکس کریں گے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں ایت کمپیر ٹو ہائیڈرا کیونکہ نیکسٹ وائلہ ماہ جو کہا ہے تو پھر کمپلیکسٹی بھی زیادہ ہو گیا پلین ایریا میں کیا ہوتا ہے کہ برانچی جو ہم پینیٹریٹ ہوتی ہوتی ہے ساری باڈی کے اندر مطلب اس کی برانچیز ہوتی ہیں وہ باڈی کے اندر پینیٹ کریں کیونکہ اس وجہ سے یہ گیسٹرو وائسکلر جو ہے وہ ہمارے پاس برانچیز میں ہو گئے پہلے تھی وہ صرف درمیان میں پیدا نہیں لیکن ہمارے پاس برانچیز میں ہو گئے اور اس کی وجہ سے یہ ساری باڈی میں پھلی تو ڈیفیوزن جو ہے وہ ڈسٹینس تھوڑے سے ڈسٹینس پہ جا کر یعنی ڈیفیوزن ہو گئی اور اس کے لئے کیا ہوگا وہاں پہ نیوٹرنٹس کیسیز اور جو ہے ویسٹ وغیرہ جو ہے وہ ایکسچینج ہو جائیں گے اور باڈی کی مومنٹ جو ہے وہ ہلپ کرے گی جب باڈی موگ کرے گی تو یہ جو ہے یہ ڈسٹیبیوٹ کو مٹیریل ڈیفرنٹ پارس کو ڈسٹیبیوٹ کرنے میں جو ہے اس کی ہلپ کرے گا اور اس کا ڈس اڈوانٹیج کیا ہے کہ یہ جو ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو اینیمالز ہیں ان کا سائز جب وہ سمال ہی رہتا ہے اگر وہ زیادہ ڈسٹینس پر چلے جائیں گے تو اس کی ڈیفیوژن ایزلی نہیں ہو پائے گی اور اسی وجہ سے ان کی جو شیپ ہے سمال ڈیفیوژن ڈسٹینس اور ان کی شیپ نے بھی سمال ڈیفیوژن کو ڈسٹینس کو جو ہے فیسیلیٹ کیا ہوا ہے یا پھر اس کی وجہ سے اس کی شیپ کی وجہ سے بھی جو ہے سمال ڈیفیوژن جو ہے وہ ایزلی کرو جاتے ہیں اب ہم نیکس لیول پر موگ کرتے ہیں اور نیکس لیول میں ہمارے پاس جو ہے وہ سوڈو سیلو میٹس جو ہے وہ آ رہے ہیں وہ انوارٹی بریٹس جو کے جن کے اندر جو ہے وہ سوڈو سیلو میٹس ہیں یعنی سیلو سیلوم کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک باڈی کیاپٹی ہے درمیان میں جکھا لی جاؤ گا جو باڈی میں پیز ریزنٹ ہوتی ہے اس سے ہم سوڈو بولتے ہیں لیکن سوڈو کا مطلب فالز یعنی ہے لیکن اتنی واضح نہیں اتنی اچھی نہیں ہے وہ سوڈو ہے اس کی اگزیمپل میں ہمارے پاس کیا رہا ہے روٹی فرز اور گیسٹرو ٹکیس اور جو تیسری اگزیمپل ہے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں نیمہ ٹوڈز اور نیمہ ٹوڈز کیوں کیسے بولتے ہیں ہم راؤنڈ و آمز جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے اس کی اگزیمپل جو ہے وہ نیمہ ٹوڈز سوڈو سیلومیٹس کی ہیں یہ کہ کرتے ہیں اپنی سلومک فلورڈ جو ہے آفدہ باڈی کو یہ ٹرانسپورٹ میں یوز کرتے ہیں اور یہ زیادہ تر یہ چھوٹے ہوتے ہیں باڈی مومنٹ جو ہے باڈی موگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے سلومک فلورڈ جو ہے وہ موگ کرتا ہے اور ویچ آر ڈریکٹ کونٹیکٹ ویڈا اور یہ جو ان کا سلومک فلورڈ ہے اور یہ کیا کرتا ہے ان کا دریکٹ کونٹیکٹ ہوتا ہے انٹرنل ٹیشو سے آرگن سے اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ٹرانسپورٹ جو وہ ایزی لے کرو جاتی ہے سلومک فلورڈ ہے باڈی موگ کرے گی سلومک فلورڈ میں موگ کرے گا اور یہ دریکٹ کونٹیکٹ ہے انٹرنل آرگن سے وہاں سے ٹرانسپورٹ بھی ایزی لے جو بھی ہے وہ ایزی لے ہو جائے گی اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں ہم راؤنڈ وامز کی جو ہے وہ پکچر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم سوڈو سلوم انوارٹی بریٹس کی پکچر دیکھیں تو نیمہ ٹوڈز ہیں اس میں ہمارے پاس نیمہ ٹوڈز اس طرح کے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس آج کی اگزیمپل میں گیسٹرو ٹیکس اور گیسٹرو ٹیکس جو میں سوڈو سلوم پریزنٹ ہوتے ہیں یہ جو ہے یہ زیادہ تری شیپ میں ہوتے ہیں اور انہیں جو ہے یہ ہیری بیکس بھی کہا جاتا ہے یا ہیری بیلیز یعنی ان کی بیلیز یعنی ان کا پیٹ وغیرہ جو بھی والا حصہ اس کے اوپر ہیئر پریزنٹ ہے اور تیسری اگزیمپل ہے ہمارے پاس روٹی فرز اور اسے ویل اینیم میلیکولز بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے نیکس رب ہاں انہیں ورٹی پریٹس کی بات کریں گے جن کے اندر سلوم جو ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہے اور اس کی اگزیمپل میں ہر پاس آتے ہیں ایکٹو پرو پروکٹس اور سیپن کو لنس اور ہمارے پاس سکانو ڈرمز ہیں اور یہ کیا یہ بارڈی کیوٹی جو ہے اس کے اوپر پریزنٹ کرتے ہیں اور یہ انہیں ٹرانسپورٹ میں جو ہے وہ ہیلپ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس وہ انوارٹی بریٹس جن کے اندر جو ہے سلوم پریزنٹ ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس جب ایکٹوپرو ساتھ ہیں وہ کس طرح کے نظر دیکھتے ہیں وہ یہ ہے اور نیکس اگر ہم بات کریں تو سپنکولنٹس جو ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں اور انہیں زیادہ تر جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیوب لائک بھئی کہا جاتا ہے اور اگر ہم تھرڑ پر بات کریں کانوڈرمز اور کانوڈرمز کیا وہ انسی انوائٹی بیٹس ہیں جو کہ میرین میں رہتے ہیں جس میں اور ان کی باڈی ہارڈ ہوتی ہے اور سپائنی کورنگ ہوتی ہے ان کی باڈی کے اوپر اور جن میں سٹار فیشیز وغیرہ جو ہے وہ اچھی ایک سیمپلز ہیں نیکس اگر ہم ملسکس کی بات کریں تو ملسکس جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے اب ان کے اندر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک سپرٹ سرکولیٹی سسٹم یہی نہیں ہے ان کی گیسٹرو ویسکولر کیوٹی ان کی سلومی کیوٹی جو ہے جو انہیں ٹرانسپورٹ میں ہوت کرے بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سرکولیٹری سسٹم بقاعدہ ایک الاغ سے جو ہے وہ پریزٹ ہے اور وہ سرکولیٹری یا پھر کارڈیو ویسکولر سسٹم ہم اسے بولتے ہیں اور اس کا کیا ہے کہ فلویڈ کی جو ہے اس کا فلویڈ میڈیم اور یہ کو اس کا سپیشلائز سسٹم یہ ایک سپیشل ہے جس کے اندر انویچہ مسکولر پومپنگ ہارٹ یعنی ہارٹ جو ہے وہ پومپ کرتا ہے موگ کرتا ہے کس چیز کو فلڈ کے میڈیمز کو اور وہ ہارٹ نے موگ کروا ہے مطلب نانسپورٹ میں ہیب کرنا ہے اور ہارٹ نے کس چیز کو پومپ کرنا ہے یا تو ہائیمولیمز ہو سکتے ہیں یا پھر بلڈ ہو سکتی ہے اور وہ سپیسفک ڈیریکشن میں جائے گی جو کہ کس وجہ سے ہوتی ہے وہ ڈیٹرمائن کی جا سکتی ہے یونی ڈیریکشن بلڈ ویسل یعنی بلڈ ویسل کی ڈیریکشن یونی ڈیریکشن ہوتی ہے وہ ایک ڈیریکشن میں موگ کرتی ہیں تو وہاں سیدھے پتا چلے گا کہ ہائیمولیمز یا بلڈز نے کس سائیڈ کو موگ کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ملسکس میں اس طرح کا ہوتا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اینیمالز جو ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ ٹو ٹائپس آفدہ سرکولیٹری سسٹم جو ہیں وہ رید ایڈ ایڈ ایک اوپن ہوتا ہے ایک کلوز ہوتا ہے اوپن سرکولیٹری سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہارٹ ہے وہ پمپ کرتا ہے ہائیمولیمز کو جہاں باڈی کیاوٹی کی طرف اٹلیسٹ تھرو دا پارٹس آفدہ یا پھر پارٹس جو ہے باڈی کیاوٹی کے اندر جو پارٹس پہتا ہے تو ان کی طرف اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے جو ہائیمولیمز سے ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے سیلز کو ٹیشو کو اور آرگنز کو یعنی جو ہائیمولیمز سے ہے وہ ڈیریکٹ جو ہے وہ سیل کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کرتا ہے ٹیشوز کے ساتھ اور آرگنز کے ساتھ اور اس طرح سن کے ٹرانسپورٹ جا ہے سسٹم عکر ہوتا ہے جسے کیا سرچینج وایسی شوش ٹیشاں جو ہوگا ہے دوسرا سسٹم ہے وہ ہیں پاس تک کلوز سرکولیٹری سسٹم اور کلوز سرکولیٹری سسٹم میں اگر ہم بات کرے ہوتا تو بلاڈ ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے ٹیوب ویزلز یعنی ویزلز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بلاڈ رمووو کرنا ہے اور یہ سلومک فلورڈ جو ہے انوارٹی پریٹ کا جو ہے اس کے اندر جو ہے سرکولیٹری رول ہے اور یہ جو ہے انوارٹی بریٹس کے اندر جو ہے وہ سرکولیٹری رولز جو ہے ہمارے پاس پرفارم کر رہا ہے اور یہاں تو وہ سرکولیٹری سسٹم میں جو چیز موگ کریں وہ ہائیم بولنگ سوچ رکھتا ہے یہاں پھر ہمارے پاس جو ہے وہ بلرڈ ہوگا آگے اگر ہم بات کریں اینالیٹس میں اور اینالیٹس میں ہم کس کی اگزیمپل لیکھیں ہم ارث وام کی اگزیمپل ہیں ارث وام میں کیا ہوتا ہے انہیں نے کہا ہے کلوز سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے جو بلرڈ ہے وہ ویزلز کے اندر ٹریول کرتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ویسٹ ری موو ہوتا ہے اور نیوٹرنس جو ہم وہ سیلز کو دیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کلوز سرکولیٹری سسٹم میں تو کلوز سرکولیٹری سسٹم کی اگزیمپل میں ہم ہر پاس جو ہیں وہ اینیلیڈز آئیں گے ملسکس آئیں گے ورٹی بریٹس یعنی ورٹی بریٹس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہیں وہ ویزلز پریزنٹ ہیں ہمانز کے اندر تو اس کی اگزیمپل میں وہ بھی آ سکتے ہیں اور ملسکس جو ہے اور آرث رو پورٹ جو ہے اور ملسکس اور آرث رو پورٹ میں کیا کہا رہے ہیں کہ ان کے اندر آرث رو پورٹ میں ہمارے پاس انسیکٹس آ سکتے ہیں وہ ملین بھی مطلب انسیکٹس ہیں جو کہ کچھ ترسٹیل ہے اور کچھ ملین ہے اور وہ ہمارے پاس اس میں ہے اور ان کے اندر کے آگا رہے ہیں اوپن سرکولیٹی سسٹم ہوتا ہے جس میں ہمولین سے وہ ڈریکٹ بھی بات کہتا ہے سیلز کو ٹیشیوز کو اور ٹیشیوز کو ریدھر دن کہ وہ جو ہے وہ کسی ویزلز کے اندر سے گزرے اور اس کی اگزیمپل میں کیا ہے کہ انسیکٹس کے اندر یہ ہے کہ ہارٹ پریزنٹ اتر وہ ہمولینز کو جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ پاس ہوتی ہیں جو ہے ہمولینز ہے تھرو ویزلز ریٹ اوپن انٹو دا اور وہ باڈی کیوٹی میں جس کی اندر ہمولینز جو ہے وہ جو آ کر پہنچتا ہے انسیکٹس اندر یہ بات ہے کہ ہارٹ پریزنٹ ہے اور وہ پمپ کرتا ہے ہمولینز کو جو کہ آگے باڈی کیوٹی کے ہمولینز میں جو آ کر جو ہے وہ کھلتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج ہم نے یہی ٹاپک کور کرنا تھا اور یہ ہم کہا چکے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور چینلز کو جو ہے سبسکرائب کریں اسے کیا ہوگا میرے طرف سے بننے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ مل سکے گی اور آسانے کے ساتھ اللہ حافظ